ریاست کو بچانا ہے اس غربت کی مہنگائی کی بے روزگاری کی چکی میں پسے عوام کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے اس سسکتیوی معیشت کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے پنجاب حکومت جو ہے اربوں روپے کی سبزی سے سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی فرام کرنے جا رہی ہے مزشتہ چہمہ میں سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی ملے گی وسیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا گھریلو سارفین کے لیے ریلیف کا اعلان کہا سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے اگست کے بلوں کا خرچہ پنجاب حکومت اٹھائے گی ضرورت مند افراد کو سولر پینل مفت فراہم کریں گے ہم مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے سیاست نہیں ریاست کو بچانا ہے سسکتی معیشت کو پیروں پر کھڑا کرنا ہے گزشتہ حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے مشکل فیصلے کیے یہ کیسی ریاست مدینہ تھی جس میں گھڑیوں کی لائن لگ گئی عوام سازش کا بیان سن سن کر تنگ آ چکے اب عوام چار سال کا حساب چاہتے ہیں صوبے کے ساتھ پشلی حکومت نے جو کھلوار کیا اس کے ثبوت پیش کروں گا ستنہ جولائے کو انہیں آئینہ دکھائیں گے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے عمران نیازی نے چار سال بارودی سرنگیں بچھائیں اب اداروں کو متنازے بنانے کی مہم چلا رہے ہیں اسلامباد ہائے کوٹ میں ناپتہ افراد کی کیس کی سماعت عدالت نے ناپتہ افراد کی ادم بازیابی پر وزیراعظم شہباز شریفوں آئندہ سماعت پر طلب کر لیا عدالت نے کہا وزیراعظم پیش ہو کر آئین میں دی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکامی کی وجوہات بتائیں وزیراعظم بتائیں جبری گمشدگی کے غیر انسانی فیلم میں ملوث سرکاری اہلکاروں کے خلاف کیا ایکشن لیا جبری گمشدگی ریاست کی غیر اعلانیہ پالیسی نہیں اسلامباد ہائی کوٹ کا مدست نارو سمیت چھے لاپتہ افراد بازیاب کرا کے نو سی دمبر کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم چیف جسٹس اتر میراللہ نے نو صفات پر مشتمل تحریری حکم ناما جاری کر دیا گزرستہ حکومت نے بشلی کے منصوبوں پر توجہ نہیں دی توانائی منصوبوں کی تکمیل میں غیر ضروری تاخیر کی گئی وزیر اطلاعات ماریم مولنگزیب کی حکومتی ٹیم کے ہمراہ نیوز کانفرنس کہا کابینہ اسلاس میں لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر بریفنگ دی گئی کابینہ نے پیش کردہ ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دی ایس ای سی پی کی آڈٹ کے لیے آڈٹرز کی تقرر کی بھی منظوری کمر زمان قائلہ نے کہا کہ سابق حکومت کے دور میں بروقت فیصلے نہیں کیے گئے انہوں نے صرف جھوٹ بولا لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام کی مشکلات کا احساس ہے روس یوکرین جنگ کی وجہ سے اندھن کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا اصل ایشو جو ہوتا ہے وہ فون ٹیپنگ کا ہے سپریم فورٹ کو سوو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ کون سی ایجنسیز ہیں جو یہ ان لیگل حرکت کریں اور سپریم کورٹ کے آرڈل کو وائلیٹ کر لیے برا بی بی کے اوپر جامعات نگائے گئے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر رہے ہیں ابھی تک آپ نے مقدمہ تو بنایا نہیں تو آپ ریڈ وارنٹ کیسے جاری کریں گے سوال یہ ہے آپ روزانہ مسلسل پریس کونفرنسز کر رہے ہیں جب سے آپ آئے ہیں آپ مقدمہ کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں کتنے پلوٹس فرا کو ایک ملا حیات صادق صاحب کو دو ملے گئے ہیں فون ٹیپنگ غیر قانونی ہے عمران خان کے گھر فون کو ٹیپ کیا گیا سپریم کورٹ نوٹس لے پی ٹی آئی رہنما فوا چودری اور شیری مزاری کا مطالبہ شیری مزاری نے کہا فرس لیڈی کی فون ٹیپنگ کی فورنزی کے بعد پتا چلے گا کہ اصلی ہے یا نکلی دعویٰ کیا گیا کہ مزید آڈیوز بھی سامنے آئیں گی نیوٹرلز اور کرائیم منسٹر سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس معاملے پر چپ نہیں رہیں گے فوا چودری بولے جب مقدمہ ہی درج نہیں ہوا تو وارن کیسے جاری ہو سکتے ہیں حکومت فرہ بی بی پر مقدمہ کرے تاکہ وہ جواب دیں جہاں فرہ بی بی کو ایک پلوٹ ملا وہیں ایاسادی کو دو پلوٹ ملے کیا ایاسادی بھی فرہ بی بی کے پارٹنر ہیں مزید کا نیات کے قوانی میں تبدیلی کر کے 1100 ارب روپے کا فائدہ لیا گیا اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ لوٹ شیڈنگ ہے عمران خان نے پنجاب کے زمنی انتخاب کا محاص خود سنبھا لیا ساتھ جولائی سے انتخابی مہم چلانے کا فیستہ شیڈیو البی تیار عمران خان پہر جلسہ ساتھ جولائی کو لہوار کے حلقہ پی پی ایک سو اچھاون میں کریں گے شیخوپورا خوشاب جنگ ساہیوال لودرام مزفرگر بہاولنگر لیابکر پیس آباد ملتان تیرہ غازی خان میں جلسوں کے بعد چیرمن پیچھائی اپنی الیکشن کمپین کا خاتمہ پندرہ جولائی کو لہوار میں ہی کریں گے رہنما مسلم نگدون مریم نواز کی لہوار میں انتخابی مہم جاری مریم نواز آج لہوار کے حلقہ پی پی ایک سو ستر کا دورہ کریں گی نون لیگ رہنما آج شام سات بجے ولنشیا ٹاؤن میں کارکنان اور پارٹی سپورٹر سے خطاب کریں گی امران خان جس اس وقت ذہنی کیفیت کا شکار ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا شخص کہ پاکستان کو اس وقت سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے وہ صرف میں 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 کی رٹ لگاتا ہے اور لوگوں کو اکسا رہا ہے امران خان حکومت اپنے چار سال کا حساب دے پی ٹی آئی دور میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے اپوزیشن لاعلم تھی وفاقی وزیر شازیہ مری کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس شازیہ مری نے کہا کہ سابق حکومت سے مسائل ورسے میں ملے نوے لاکھ افراد کو غربت سے نکالنے کی کوشش کریں گے نپرا میں کراچی کے شہریوں پر بجلی گرا دی کی ایلیکٹرک کی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست منظور فی یونٹ قیمت میں نو روپے بے آلیس پیسے اضافہ دورانے سماعت چیرمن نپرا نے کہا کہ ایلیکٹرک کو سستی بجلی لینے کے لیے نپرا کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں ہم سستی بجلی کے لیے وفاقی و سبائی حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں ہم یہ جماعت اسلامی کراچی حافظ نئی مرہوان نے کے ایلیکٹرک لائسنس موطل کرنے کا مطالبہ کر دیا سندھ حکومت پر بھی تنقید میڈیا سے گفتگو میں حافظ نئی مرہوان نے کہا سندھ کا الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے خاتھوں یا رقمال ہے پورے کراچی میں پانی کی شدید کمی ہے اسے کون پورا کرے گا چند نالوں کے سوا کوئی کام نہیں ہو رہا عوام عذیت میں مبتلا ہیں سندھ بھر کے اساتذہ سڑکوں پر کراچی میں پریس لپ کے باہر اساتذہ کا مطالبات کے لیے احتجاج ریڈ زون جانے کی کوشش پولیس اور مظاہرین کے درمیان دھک کم پیل پولیس نے اساتذہ کو آکے جانے سے رک دیا اساتذہ کا ہاتھوں میں پلیکارٹس اٹھا کر مستقل کرنے کا مطالبہ مشتل مظاہرین سے نمٹنے کے لیے وارٹر کینن بھی موجود کراچی میں مونسون بارشوں کی دھوان دھار ایننگز مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے ملیر، قائد آباد، احسن آباد، سادی ٹاؤن، گلچنے میمار، گلستانے جوہر، سکیم تین تیس، گڈاپ، سپر ہائیوے اور سہراب گوٹ میں بارش نیو کراچی، تیسر ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن اور یوسف گوٹ میں بھی بادلوں کی ایننگز اندرونے سندھ بھی بادل برس پڑے شکار پور شہداد کوٹ پڑی دن، مورو، جیکب آباد اور مضافات میں موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار شہر قائد میں رات بھی بادل برسے چیف میٹرالوجس سردار سرفراز کہتے ہیں آج کا سپل رات دیر تک جاری رہ سکتا ہے کل اور پرسوں بھی بارش ممکن ہے ملوچستان میں بادلوں کا طاقتور سسٹم موجود کوئٹا میں مٹھی کے طوفان کے بعد موسطدار بارش نشبی علاقے زیر آب آگئے جعفر آباد، جیرالایار، مانجیپور، پشین، سرانان، مستونگ اور سراب میں بھی گرہ چمک کے ساتھ موسطدار بارش، چولستانوی عبر رحمت سے خوشک سالی کا خاتمہ ہو گیا چولستانی باشندوں نے ایک بار پھر روحی کا روح کر لیا چترال میں گلیشر پھکلنے کے بعد سلابی صورتحال برقدار راستے بند ہونے پر شندور سے واپس آنے والے سیاہ پھس گئے لاسپور کے مقام پر پل بہ جانے کے بعد چڑکی بہالی کا کام جاری پاکستان، ہلالے، احمر کے اہلکار اور رزاکار بھی انتظامیے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ادھر وزیراعظم کا جگلوٹس کردو روڈ بلوک ہونے کا نوٹس ایف ڈبلی او کو لینڈ سلائڈنگ سے تورمک کے مقام پر بند چہرہ فوری کھولنے کی ہدایت دوازہرہ کی عمر پندرہ سے سولہ سال بنتی ہے میڈیکل بورٹ نے اپنے ریپورٹ عدالت میں جمع کراتی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق دوازہرہ کی جسمانی عمر چودہ سے پندرہ جبکہ دانتوں کی عمر تیرہ سے پندرہ اور ہڈیوں کی عمر سولہ سے سترہ سال ہے مشابرت کے بعد تیپ آیا کہ دوازہرہ کی عمر پندرہ سے سولہ سال بنتی ہے کرونا کے وار نہ رکے چوبیس گھنٹے کے دوران محلق ووا نے مزید دو جانے لے لی قومی دارہ سہت کے مطابق ایک روز کے دوران چھے سو پچھتر نئے مریض ریپورٹ ہوئے جن میں سے پانسو آٹھ کا تعلق کراچی سے ہے کراچی میں مصبت کیسز کی شرعہ بیس آشاریہ چھے ایک فیصد جبکہ سندھ میں شرعہ دس آشاریہ پانچ تین فیصد ہو گئی ملک بھر میں مجموعی شرعہ چار آشاریہ چھے ایک فیصد رہی عید پر سمارٹ لوگ ڈاؤن نہیں لگے گا وفاقی وزیر سہت عبدالقادر پٹیل نے کرونا کے کیسز بڑھنے کے بعد مزید پابندیوں کے خدشات مسترد کر دیئے میڈیا سے گفتگو میں عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ کراچی میں سب سے زیادہ کرونا کے مریض سامنے آ رہے ہیں فیلحال ایس او پیز وہی رہیں گے وزیراعظم کی ہدایات پر صوبوں سے مشاورت کر رہے ہیں بوسٹر ویکسین مہم کو دس لاکھ تک لے جائے گے مونس الہی کو چوتری پرویز الہی کے وزیر اعلی پنجاب بننے کا یقین ایف آئی اے بینکنگ کورٹ میں صحافی نے پوچھا کیا پرویز الہی وزیر اعلی بن جائیں گے مونس الہی نے جواب دیا جی انشاءاللہ ضرور مزید کہا زمنی انتخابات کے لیے بھی مسلمی کاف کمپین کر رہی ہے اچھی تیاری ہے صورتحال بھی اچھی جا رہی ہے اللہ کا فضل ہے مونس الہی کی منی لانڈنگ کیس پہ ایف آئی اے بینکنگ کورٹ پیشی ابوری زمارت میں چودہ جولائی تک توسی سمات کے دوران عدالت نے پوچھا بتائیں اب تک کیا تفتیش کی ہے تفتیشی افسر نے بتایا سنتالیس فیصد ریکارڈ آ چکا ہے ابھی فرانسک بھی ہونا ہے شئے اکاؤنٹ فیک تھے جس سے نواز بھٹی سمیت دیگر نے انکار کر دیا شئے ہولڈرز کے تائیون کے بعد مونس الہی کو دوبارہ طلب کیا جائے گا عدالت نے اگلی سمات تک تفتیش مکمل کرنے کا حکم دے دیا سندھ حکومت کا کراچی اور لڑکانہ میں پیپلز بس سرویس کے روٹس بڑھانے کا فیصلہ کراچی میں کلیفٹن ڈیفینس اور گلچن حدید روٹس پر بھی پیپلز بس سرویس چلے گی فیصلہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کی زیر صدارت سندھ پیپلز انٹرا ڈسٹک بس سرویس سے مطالق اجلاس میں کیا گیا لڑکانہ میں پیپلز بس سرویس کے چار روٹس ہوں گے لڑکانہ میں سولہ جولائی کو سولہ بسے چلائی جائیں گی صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ دو روز میں کراچی کے اضافی روٹس کا پلان مرتب کیا جائے عملہ تائیونات کیا جائے پچیس اگست تک آٹیس سسٹم لگ جانا چاہیے ملک میں بجھلی کا شارٹ فال سات ہزار نو سو انیس میگا وارٹ تک پہنچ گیا ملک کے کئی شہروں میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیا چودہ گھنٹے ہو گیا ادھر کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں لوٹ شیڈنگ جاری کوئٹہ شہر میں دس سے بارہ گھنٹے بجھلی کی بندش قلات میں بجھلی کی طویل لوٹ شیڈنگ کے قلاف کسان اتحاد ذمہ دار ایکشن کمیٹی اور آل پارٹیز کا مشترکہ احتجاج کوئٹہ کراچی قومی شہرہ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا قومی شہرہ کی بندش سے سڑک کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لائنیں لگ گئے وزیراعظم کی گیس پر چلنے والے کارخانوں کے لیے گیس لوٹ شیڈنگ کی پالیسی پر نظر سانی کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس سرمایہ کاری کے فروغ میں مووین انڈسٹریل اور ایکسپورٹ سیکٹر کے مسائل کے حل کا جائزہ وزیراعظم نے کہا انڈسٹریل اور ٹیکسٹریل سیکٹر کے انرجی سپلائے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں پاکستان کی معاشی بقاہ انہی سیکٹرز میں پوشیدہ ہے کاروباری ہفتے کے پہلے دن مندی کا روچان غالے پاکستان سٹاک ایکچینج میں دو سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس نے اکتالیس ہزار پائنسو کی نفسیاتی حد کھو دی انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ بیس پیسے کی کمی سے ایک ڈالر دوسو چار اوپے چونسٹ پیسے کا ہو گیا ایدولز ہمیں چند روز باقی کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں خریداروں کا رش قربانی کا من پسند جانور خریدنے کے لیے بیوپاریوں اور خریداروں میں بحث و تقرار اروج پر ادھر ملتان کی مویشی منڈی کی رونکیں بھی بڑھ گئیں سہلتوں کی کمی سے منڈی آنے والوں کو مشکلات کا سامنا گاہکوں کے جانب سے جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہونے کا بھی شکوا پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل طلب کر لیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کا چھتا اجلاس سپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت قومی اسمبلی چیمبر میں ہوگا اجلاس میں ملک کی مجموعی قومی سلامتی کی صورتحال سمیت آہاں مبور زیر غور آئیں گے سہیوال چہر کے بیچوں بیچ گزرنے والی نہر کا پانی چلک پڑا پاک پتن جوک پر نائن ال نہر کا پانی قریبی آبادیوں اور گلی محلوں میں داخل ذرا کے مطابق محکمہ انہار نے صفائی کے بغیر ہی نہر میں پانی چھوڑ دیا تھا نہر میں موجود درختوں کی شاخیں شاپنگ بیگ اور دوسری چیزیں پلوں کے نیچے پھس گئیں جس کے باعث نہر کا پانی باہر آ گیا فیست آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں خاتون سے مبینہ زیادتی وزیر علا پنجاب حمزہ شہباز نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی کہا واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کر کے حقائق منظر عام پر لائے جائیں متاثرہ خاتون کو انصاف کی فراہمی اور ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کاروائی کی جائے موسیقی